بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار لوڈڈ فرائز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس سے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے ساتھ ہم بہت ہی مزید کا سوس بھی بنائیں گے آپ اسے لوڈڈ فرائز یا پیزہ فرائز بھی کہہ سکتے ہیں بزار سے بہت زیادہ اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں کسی بھی ریسٹورنٹ میں اگر آپ جا کر کھائیں گے تو بہت ہی کم کونٹیٹی میں وہ سرف کرتے ہیں اب سے آپ اسے گھر میں بنائیے دھیر سارا بنائیے اور اسے انجوائی کیجئے خوض زبردست سی اور چیزی سی بن کے یہ تیار ہوگی تو چلیے ٹائمز آیا کیے بغیر اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے کے لئے اسے پہلے ہمیں جسیس کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے تقریباً درمیانے سائز کے چار عدد آلو لے لئے تھے جنہیں میں نے دھو لیا پھر ان کے چھلکے اتارے اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ اس کی کٹنگ کر لیں نارمل سائز کی ہم نے اس کی فرائز کٹ کرنے نہ بہت ہی موٹے نہ بہت ہی باری اس طریقے کے ساتھ آپ نے سارے آلووں کو اچھے طریقے کے ساتھ کٹ لینا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس چار عدد آلو تھے انہیں میں نے سارا فرائز کٹنگ میں کٹ کر لیا ہے اب ایک عدد باول لیا ہے اس میں نارمل ٹائپ وارٹر ہے وہ لے لیا اس کے اندر یہ جتنے سارے ہم نے جو فرائز کٹ کیے تھے اس باول میں ہم ڈال دیں گے پہلے تو اس باول میں ڈال کے ان فرائز کو ہم اچھے سے دوبارہ دھویں گے اور پھر اس کے بعد اسی پانی کے اندر تقریباً پانچ منٹ کے لیے سے آپ ڈپ کر دیں پانچ منٹ کے بعد اسے ہم نے چھلنی میں ڈال دیا تاکہ اس کا ایکسیسف پانی جو تھا وہ نکل گیا دس منٹ چھلنی میں رہنے کے بعد اس کا سارے ایکسیسف پانی نکل گیا تو اب ایک باول میں سے نکال لیا اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے فرائز کے اوپر تین ٹیبل سپون لیول تین ٹیبل سپون جتنا کون فلور تھا وہ ہم نے اس میں اٹ کر دیا ایک ٹی سپون جتنا نمک اس میں شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون جتنا بلیک پیپر اس میں ہم ڈالیں گے اب ان تینوں چیزوں کو ہم نے فرائز کے اوپر اچھا سا کوٹ کرنا ہے کیونکہ فرائز جو ہے وہ چھلنی میں دس منٹ میں اچھی سے خوشک ہو گئی تھی الگ سے اس کو ہم نے کپڑے سیاں ٹیشو سے ساف نہیں کیا خود ہی اس کا ایکسیسف پانی نکل گیا تھا تو اب یہاں پر ساری کوٹنگ اس کے اوپر آ گئی ہے اب ایک کڑائی میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا آئل جب میڈیم ہیٹ پر اچھا سا گرم ہو گیا نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت ہلکا تو اب اس کے اندر جتنے فرائز ہم نے کوٹ کیے تھے وہ سارے ڈال دیں گے ایک ساتھ بھی اگر آپ ڈال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فرائز آپس میں چھپکتے نہیں ہیں لیکن جیسی آپ ان فرائز کو ڈالیں گے تو دو منٹ تک کم از کم آپ نے ان کو بلکل بھی چھیڑنا نہیں ہے اس سے یہ ہوگا نا کہ اس کے کوٹنگ اوپر سو اتر جائے گی دو منٹ کے بعد اب ہم اس طرح اس کی سائٹس کو پلٹیں گے آنچ کو ہم نے میڈیم پہ ہی رکھنا ہے میڈیم فلیم کے اوپر ہی ہم اپنے ان فرائز کو تقریباً چار سے پانچ منٹ میں ریڈی کر لیں گے بس آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا خوبصورت سا گولڈن کلر آنا چاہیے بہت زیادہ ڈاک کلر نہ وہ اچھا نہیں لگتا تو یہاں ماشی اللہ چار سے پانچ منٹ میں بہترین خوبصورت سا ہمارے فرائز کو کلر آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک ادھر چلنی لے لیں گے اور اس کے اندر فرائز کو نکال لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جتنا ان کا ایکسٹر آئل ان کے اندر جو ہوگا وہ سارا کا سارا نکل جائے گا اور یہ اسی طرح کرسپی رہیں گی یہ سوگی نہیں ہوں گی تو اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی فرائز کو نکال لیجی اب بناتے ہیں اپنی زبدس لوڈڈ فرائز کا سوس تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے بٹر لے لیا ہے اب جیسے یہ بٹر ملٹ ہوا تو اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہی میں نے میدہ لے لیا ہے آنچ کو آپ نے کوشش کرنا ہے بلکل لو رکھنا ہے تیز آنچ پر سوس کو بلکل نہیں بنانا ایک منٹ تک ہم میدے کو مکھن میں اچھا سا بھون لیں گے کہ میدے کا جو کچھا پانا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک کب جتنا دودھ لینا ہے فلیم کو ہم نے لو ہی رکھنا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ کو شامل کرنا ہے ایک ساتھ ہم نے دودھ بلکل بھی نہیں ڈالنا ورنہ فوراں سے اس کے اندر لمس بن جائیں گے گھٹلیاں سے بن جائیں گی جنہیں پھر ختم کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کیجئے وسکر سے یہ چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کیجئے جب اچھا سا مکس ہو جائے تو اس میں ہاف ٹی سپون جتنا نمک ہاف ٹی سپون جتنا چکن پاوڈر ہاف ٹی سپون جتنا لہسن کا پاوڈر جو کہ بہت پیری خوشبو دیتا ہے اور ہاف ٹی سپون جتنا سفید مرچ کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے اس میں اوریگینو شامل کر لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو لو فلیم پہ مچھے سے مکس کریں گے صرف 30 to 40 سیکنڈ اس مسالے کو ہم اس سوس میں مکس کریں گے تو ایسا صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھنی ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک چوتھائی کب جتنی میرے پاس چیز گریٹ ہوئی بھی تھی موسڈریلا چیز ہیں یہ میرے پاس تو ہم اس کے اندر چیز شامل کر دیں گے چیز ڈال کے ہم نے اسے بس ہلکا سا مکس ہی کرنا ہے کیونکہ چیز اس گرم سوس کے اندر جاتا ہی اچھے سے ملٹ ہو جائے گی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست چیزی سا ہمارا سوس بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ہماری سوس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم نے اس کو گھنہ نہیں کرنا فلیم آف کر دیجئے چولے سے اسے ہٹا دیجئے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب یہاں پر میرے پاس ایک چکن تک کا پیس تھا اس کو میں نے اس طرح شرٹ کر لیا اس کی یہ چنگس یا پیسز آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرے پاس آگئے ہیں تقریبا یہ بھی ایک ڈیٹ کپ کے برابر ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ چکن ٹینڈر پاپس جو ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں نگٹس آپ لے سکتے ہیں ان کو فرائے کر کے آپ پیسز میں کٹ کر لیں اب آگی جی اسمبلنگ کی باری تو آپ کو بھی ایک ڈش لے لیں ٹری لے لیں یا بڑی پلیٹ لے لیں اس میں سب سے پہلے جو ہم نے نیچے لے لگانی ہے وہ ہم نے جو ہماری فرائز تھی فرائز کو ہم نے اچھا سا ایک بیس میں لگا لینا ہے ساری اب اس کے اوپر آپ 3 to 4 ٹیبل سپون جتنا پیزا ساؤس ڈالیے اگر نہیں ہے تو 2 ٹیبل سپون جتنا کیچپ اور 2 ٹیبل سپون جتنا چلی گارلک کیچپ آپ اس میں ملا کے مکس کر لیں اور وہ اس کے اوپر آپ ڈال دیجئے پھر اس کے بعد اب یہاں پر میں نے چیز گریٹ کیوی تھی یہ میرے پاس موزڈریلا چیز ہے تقریباً آدھا کب جتنی یہ چیز ہے تو تھوڑی سی ابھی ہم اس سٹیج پہ ڈالیں گے اور باقی ہم ٹاپ پہ ڈالیں گے تو چیز ڈالنے کے بعد یہاں پر جو ہم نے چکن تکہ کے جو چنگز تھے میرے پاس ان کی جو ہے بیلنس کر کے فرائز کے اوپر اچھی سی ایک لیئر لگا لیں گے چکن کی لیئر لگانے کے بعد اب یہاں پر جو ہے میں نے تھوڑی سی جو ہے شملہ لی تھی اور آدھے سے بھی کم ٹاماتر لیا تھا اور اس کو میں نے چاپ کٹنگ کر لیا ہے اور وہ درمیان میں تھوڑا سا ہم وہ ڈال دیں گے چاپ شملہ اور ٹاماتر اب اس کے بعد ہم نے جو اپنی پیزہ فرائز یا لوڈڈ فرائز کا جو زبردست یمی سا سوس بنایا تھا وہ ہم سارا اچھا سا اس کے اوپر پور کر دیں گے سارا سوس اس کے اوپر اچھا سا ڈال لینا ہے اب لاسٹ میں جو ہماری چیز بچ گئی تھی آپ اس کے اوپر چیز را پھیلا دیجئے چیز کی کوئی exact quantity نہیں ہے جتنی آپ کو چیز پسند ہے اس حساب سے آپ چیز کی ایک لیئر لگا سکتے ہیں جتنا بچے پسند کریں تو اس according آپ نے چیز ڈال دینی ہے اب اس کے بعد یہاں پر کچھ olives تھے اس کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے وہ آپ اوپر topping پر ڈال دیں گے کہ پریزنٹیشن بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے کہتے ہیں نا کھانے کو پہلے جو ہے وہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد مو اس کو کھاتا ہے تو اس لیے دیکھنے میں اگر وہ خوبصورت ہوگی تو کھانے میں بہت لذیذ ہوگی تو اسی طرح شملہ اور ٹاماٹر تھوڑے سے چوپ تھے وہ ڈال دیئے اب دوبارہ سے اوریگینو ہے تقریباً دو موٹی چھٹکی کے برابر ہے اوریگینو اس کے اوپر آپ ڈال دیجئے ساتھ ہی یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے چیلی پلیکسی سے کہتے ہیں وہ آپ تھوڑا سی سپرنکل کر دیجئے خوبصورتی کے لیے اب جو ہے یہ بالکل ریڈی ہے میں اسے مایکرو ویو میں کر رہی ہوں بیک اگر مایکرو ویو نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پتیلا گرم تھوڑا سا کیجئے اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ کے اسٹریے کو رکھئے اور ڈھکن بند کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے اور اگر مایکرو ویو ہے تو آٹھ سے دس منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ کی زبردست سی جو ہیں چیزی سی جو ہماری پیزا فرائز ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گی تو یہاں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ سے دس منٹ میں بہترین سے ہماری پیزا فرائز بن کے تیار ہو گئی ہیں اگر آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو بار بار ٹرائے کریں گے کیونکہ یہ بنتی ہی بہت مزیدار ہیں آپ اسے پارٹیز وغیرہ میں سرف کر سکتے ہیں مائنڈ بلوئنگ ریسپی ہے یہ گھر پہ آپ اسے بہت آسانی کے ساتھ اور بہت کم بجٹ میں تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی اچھی خاصی کانٹیٹی میں بنا سکتے ہیں آپ بچوں کو تو ویسے ہی فرنچ فرائز بہت پسند ہے اگر تھوڑی سی ویرییشن کے ساتھ آپ بچوں کو اس طریقے کے ساتھ کبھی کبار بنا کے دیں تو بچے تو بہت خوش ہوتے ہیں اور یقین جانے ہیں کہ ان پیزا فرائز کو تو وہ مینٹوں میں چٹ کر جاتے ہیں تو امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو میری آج کی ریسی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تینکیو فور واشنگ